بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوروان ہم بنانے والے ہیں آلو مطر کی سبزی جو کہ بہت عام ہے ہمارے گروہ میں لیکن اس میں ہم کچھ ایسے مسالے ایٹ کریں گے جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ بہت زیادہ سپیشل ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ بلکل چکن یا متن کور میں کی طرح ہو جائے گا سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آئل کے اندر ہم نے ایک بڑے سائز کا پیاز ایٹ کیا ہے اور اس کو تب تک ہم نے جب تک اس کا کلر ایسے گولڈن براؤن ہو جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری شوربیہ کلر بھی آئے گا جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اب اس میں ہم ایک ٹرماٹر ایٹ کریں گے اور اس کو بھی اسی طرح بھونیں گے اب پیازوں کے ساتھ اس کے بعد ہم نے اپنے سپائسی ایٹ کیے ہیں ون ٹیبل سپون لالوچ ہاف ٹی سپون ہلتی اور ون ٹی سپون نمک اپنے مسالوں کو مچھے طریقے سے بھوننے بھونائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہاں یہ سب سے سپیشن انگریڈینٹ کنور کیوب کیکن کیوب جو ملتا ہے اس میں نے ہاف اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بھون لیا اب بھونائی ہم نے کر لیا مسال ہے کہ اب اس پوائنٹ پہ ہم لوگ مٹر ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھونیں گے مٹر اچھی طریقے سے بھون لینے اور اس کے بعد ہم نے اپنے آلو ایٹ کرنے جتنی اچھی بھنایا ہوگی ہماری ہانڈی اتنی اچھی بینے گی اب آلو ایٹ کر لیے ہم نے آلو کو بھی تھوڑے ریویں بھونیں گے اس کے ساتھ اچھا اب سب سے سپیشن چیز ہم نے اب جا کر اس میں لسن ڈال لائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بڑا سٹرونگ ٹیسٹ ہوتا ہے جو مسالے کے اندر گھوم ہو جاتا ہے ہم نے سارے جب ایجیٹیوز کو بھون لینے تب ہم نے لسن ڈالا اس میں تھوڑا سی ہری مرچی ڈالی اور پانی ایٹ کر لیا تین گلاس میں نے پانی ایٹ کی ہے آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو ٹھکیاں تھن شوربہ چاہیے آپ اس حساب سے اپنا پانی ایٹ کر لیں اب ہم نے اپنا سپیشن مسالہ جس کی میں نے سٹارٹی میں بات کی تھی ہم بو ایٹ کریں گے جو کہ ہے اچاری گوش مسالہ ایک چمچ بھر کے آپ نے اس کو ڈال لینے اور یقین جانے اس کا ٹیسٹ اتنا مجھے کھائے گا آپ کے گھر والے آپ کو بہت عریب کریں گے اور ہاں ہاں تی سپون میں نے اس میں کھالی میچ پہ ایٹ کی ہے اس کے بعد میں تھوڑا نمک بھی ایٹ کیا تھا جو کہ مجھے تھوڑا لگ رہا تھا اب میں نے سائی چیزیں مکس کر کے اس کو تھوڑے دیل کے لئے ڈھگ دیں گے اقریباً پندرہ سے بیس پنی مجھے لگ گئے تھے کیونکہ آلو گلے میں سوڑ ٹائم لگا تھا سردیاں آ رہی ہیں تو مٹر کا سیزن آ رہا ہے وہ جلدی گل جائے کریں گے اب تو اس کے بعد ہم نے اس پوائنٹ پر یالو بھی گل گئے اور مٹر بھی گل گئے میں نے ایک لیمن کٹ کیا اور اس کے پر سکویز کر دیا اس کے بعد ہم نے باقی کے جو ہمارے مسالے ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو نظر آئے گا دھنیا پاودر ایک چمچ بھر کے ڈال دیں اس کے بعد گرم مسالہ میں گرم مسالہ ٹھونڈ رہی تھی یہاں پر گرم مسالہ ہاف ٹی سپونڈ ڈال دیں اور پھر اپنی دھنیا اور ہری مرچے میں نے سابت بلکل کاٹنگی کی سابت ہی اپر سے ایڈ آل کر دی تھی مارا سالہ تقریباً پیار ہو چکا ہے جو کہ وہ بہت ہی مزے کا تھا بہت ہی تریفی آپ بھی لازمی پر ڈرائی کیجئے گا اور میرے فیڈ بیک لازمی میرے کمینٹ سیکشن میں دیجئے گا اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد کیے گا اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی سبسکرائب میرے چینل اور لائک میرے ویڈیو بہت سارا کیا